اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زی ایج انڈرٹینمنٹ میں ہوں زہین احمد ناظرین سیٹرڈے کو ایک فلم کا ٹریلر لانچ ہے پہلے سے بیسے اس کا ٹریلر آیا تین چار دن پہلے لیکن بقیدہ لانچنگ ہے اس کی فلم کا نام ہے تھرڈین فلم کو بنایا ہے نبیلو رحمان لطفی صاحب نے جو کہ پہلے کمرشل وغیرہ بناتے رہے ہیں یعنی ان کی فرس فلم کہہ سکتے ہیں از ایڈریکٹر اور فلم کو لکھا بھی انہوں نے خود ہے نبیل غالباً یہ نبیلو رحمان کی کوئی ہوں گی یا نہیں ہے اگر میں غلطی پہنے ہوں تو اس کے علاوہ بہاجلی خان ہے وہ والین ہی ہے بہاجلی خان صدرہ کمل ہے یہ کاسٹ ہے اس کی اور اس کے ٹریلر کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں بعد میں اس کے پر تجزیہ دیتے ہیں تھوڑا ٹریلر کا اگر دیکھا جائے تو ایک شروعات ہے کہ شہر سے دو بیگ ملے ہیں ڈرون کیم کا بڑا خوبصورت وہ شہر کا شورٹ دکھایا گیا اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ دو دن پہلے دو بیگ ملے اور پھر تین بیگ ملے جس میں لاشیں ملی ہیں سنیے گا دیکھئے گا اس کے بعد کچھ سین ہے اور اس کے بعد آواز آتی ہے کہ میں اپنے بیسٹ مین حنیف کو اس کے لیے پوائنٹ کر رہا ہوں یہ کوئی اہم ونی کیس اس کے لیے وہ سنیے گا دیکھا کہتے ہیں اس کے ساتھ ہی جناب آواز آتی ہے کہ کون بول رہا ہے عدران شاہ ٹیپو صاحب کی آواز ہے اور بلکہ سلیم عراج صاحب پوچھتے ہیں کون بول رہا ہے آگے سے عدران شاہ ٹیپو صاحب وہی جسے تم تلاش کر رہے ہو دیکھئے گا در اور اس کے بعد پھر ایک لڑکی کی آواز ہے کہ یہ بہت مشکل ہے وغیرہ وغیرہ تو وہ کہتے ہیں دو دن میں تلاش کریں گے سالے کو دیکھئے گا در اور اس کے بعد کسین کچھ سین ہے جس میں انصاف کی بات ہو رہی ہے اور جرائم کی بات ہو رہی ہے سلیم عراج کی آواز آپ سن سکتے ہیں اس میں کہ ہر جگہ جرم ہوتا ہے لیکن جہاں جرم ہوتا ہے وہاں انصاف بھی ہوتا وہ نظر آتا ہے سنیے گا وہ کیا کہتے ہیں ناظرین آپ نے دیکھا تھرڈین کا یہ ٹریلر اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس کے سب سے اچھی چیزیں پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں ٹریلر کے اندر ویسے تو بیس سین ڈالے جاتے ہیں فلم کو کس طریقے سے پورے الائن کیا جاتا ہے میں اکثر بات کرتا ہوں پہلا ہاف کیسا ہوگا دوسرا کیسا ہوگا اس کا کلائمیکس کیسا ہے انٹی کلائمیکس کیسا ہے سٹوری کیسا ہے ڈریکشن کیسا ہے یہ تو فلم آنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ فلم کیسا ہے لیکن بہرحال اس کی اچھی چیز ہے اس کا کیمرہ پر اچھا نظر آ رہا ہے اور اس کے اگر آپ سین بھی ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ جو ٹرون کیم کے سین بھی ہیں دوسرے بھی ہیں اور خاص طور پر فلم کا جو ریزلٹ ہے وہ اکثر میں آپ یہاں ٹیسٹی ٹریکٹر کا نام نہیں لیتا دھنڈلے دھنڈلے نہیں ہیں بڑے صاف سترے سے ہیں دیکھنے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہے اور پاکستان کے اندر سیریل کلرز کے اوپر کم فلمیں بنی ہیں سائیکوپات دکھایا ہے دوران شایٹیپو کو نظر آ رہے ہیں یہ کس وجہ سے ہیں اس کے اندر ایک ٹریلر کے اندر جو سسپنس ہے وہ ایک جتنی اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ سسپنس ٹریلر کے اندر برقرار ہے یعنی کہ سائیکوپات مرکزی کردار تھرڈین کا لگتا ہے ایسے دوران شایٹیپو کا ہے لیکن ٹریلر کے اندر آپ کو سلیم میراج صاحب زیادہ نظر آ رہے ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ سلیم میراج صاحب کو ڈالا گیا ہے انسپیکٹر ہیں وہ پلیس والے ہیں ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور تاکہ دوسری سائیڈ ہے اس کا سسپنس اپنے طور پر برقرار رہے یہ بھی ایک وجہ ہے اس کی اور دوسرا اس کی جو ڈالاگ ہیں وہ بھی زبردست طریقے سے ہیں تو سیریل کلر میں جعوید اکبال اگر آپ اس کا اوفیشل پوسٹر جعوید اکبال میں میں بعد میں جاتا ہوں اوفیشل پوسٹر دیکھیں تو اوفیشل پوسٹر کے اوپر بھی آپ کو چیرہ ایک سائیڈ سے ادران شایٹیپو کا نظر آ رہا ہے دوسری سائیڈ سے جو ہے وہ آپ کو سلیہ میراج صاحب کا چیرہ نظر آ رہا ہے اور یہ دونوں ہی ہیں اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور بہت ہر نون فردر ایکٹنگ سکلز تو اب ہم جہاں پہ بھی بڑے ادھاکار جمع ہوتے ہیں وہ کسی بھی زمانے میں ہوں وہ ہالی وڈ میں ہوں وہ بولی وڈ میں ہوں وہ پاکستان میں ہوں وہ لوگ اس طرح کی چیزوں کو شوک سے دیکھتے ہیں جہاں سب کو پتا ہے کہ سلیہ میراج صاحب اپنے ایکٹنگ سکلز ان کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں زبردست ہیں ادران شایٹیپو صاحب بھی کسی سے کم نہیں ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ مقابلہ جو ہے وہ کیسا چلتا ہے لیکن سیریل کلر میں اگے نہ ہوں گا جعوید اقبال کی طرف جعوید اقبال سیریل کلر پہ بنایا گیا تھا لیکن آپ نے میرے اس میں ریویو میں بھی سنا تھا اس میں کچھ نہیں دکھایا گیا تھا لیکن انہوں نے اس کے برعکس اس کے اندر بھرپور طریقے سے جو سائیکوپات قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں وہ ادران شایٹیپو صاحب وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بقاعدہ طور پر چیزیں نظر آ رہی ہیں لاشیں وشیں نظر آ رہی ہیں گولیاں چلتی بھی نظر آ رہی ہیں اس میں صرف باتیں تھیں اور کچھ میں نیدار جعوید اقبال صاحب میں جو جعوید اقبال فلم بنائی تھی تو یہ دیکھتے ہیں ہمارے اس وقت اس ٹریلر کو کس طریقے سے پرموڈ کیا جاتا ہے سینما کے اندر اس کی فریکوینسی کیسی ہوگی ٹریلر کی اور سینما جزن 29 سیتمبر کو یہ فلم آ رہی ہے اس کو کس طریقے سے لگائے گا کتنا اچھے اس کو شو دے گا یہ بڑا ڈپینڈ کرتا ہے کیونکہ اگین وہ تگڑا کوئی میڈیا گروپ نہیں ہے سوشل میڈیا ہی ہے اس ٹیم پلیٹ فارم لیکن ہماری جو سوشل میڈیا پر فلموں کو جہاں مارکٹ کیا جاتا ہے وہاں پر تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ تو اس کی مارکٹنگ میں اس طرح سے شاید شورت نہیں ملتی فلم کو اس طرح سے پبلسٹی نہیں دی جاتی اور اس طرح سے شاید سمجھے یہ جاتا ہے کہ اس کا ڈسٹیبیوٹر بھی ترہا تگڑا نہیں ہے تو پتہ نہیں میٹرو لائیوار اگر اس کو لگا رہے ہیں جو بھی لگا رہے ہیں ان سے بھی التماس ہے کہ سینموں کے اوپر خدارہ جو سینمے کے شوز ہیں اس کی ٹائمنگ اچھے طریقے سے انشور کریے گا اور دیکھئے گا کہ اس کو ٹائمنگ کیا دی جاتی ہے ہماری فلموں کے اندر اس وقت جو مسائل چل رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ جس طرح اب یہی والی سیریل کلر کی انگریزی فلم ہوگی وہ اس کو پورا پاکستان کے پوری دنیا دیکھتی ہے انڈیا کے اندر بھی فلمیں بنتی ہیں تو اس کو بھی پورا پاکستان کیا سارے لوگ دیکھتے ہیں زیادہ تر ممالک میں دیکھا جاتا ہے پاکستان کے اندر سینم سبجیکٹ کے ساتھ فلم بنتی ہے تو وہ پاکٹس کے اندر محدود ہو کے رہ گئی ہے آپ جون فلم دیکھیں میں نے جس طرح بتایا تھا میری فیور فلم ہے اور اس کو کتنے شو ملے پنڈی میں یا اسلام آباد میں اس کی الگ بات ہے کہ ڈیمانڈ کتنی تھی یہ بھی میرا ایک نکتہ ہے کہ ڈیمانڈ اس کے لوگ کیوں نہیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں اس کو کیوں ہم محدود کر دیتے ہیں پاکٹس تک کہ یہ فلم کراچی کی فلم ہے یہ فلم جو ہے وہ ہیدر آباد میں زیادہ دیکھی جائے گی یہ والی فلم لاہور میں زیادہ دیکھی جائے گی فلاں فلم گجرات گجرانوالا میں زیادہ دیکھی جائے گی یہ فلم جو ہے اس کو پنڈی میں زیادہ دیکھا جائے گا یہ چیزیں ہمیں مار رہی ہیں پہلے بھی ایسا ہوتا تھا کہ پنجابی فلمیں پنجاب میں زیادہ چلتی تھی لیکن ڈبل ورزن کی وجہ سے وہ فلمیں کراچی میں بھی چلتی تھی اور اردو فلمیں تو پورے پاکستان میں چلتی تھی کہیں زیادہ چلتی تھی کہیں کم چلتی تھی لیکن اب جو یہ صورتحال ہے یہ بڑی افسوسناک ہے اور تشویشناک ہے فلموں کے مستقبل کے حوالے سے کہ ہم نے پاکٹس تک محدود کر دیا سینپیکس ہیدراباد میں تین شو ملیں گے اس فلم کو جبکہ سینپیکس راولپنڈی میں ایک بھی نہیں ملے گا جبکہ سینپیکس گجنوالا میں ایک بھی نہیں ملے گا اس میں ایک ملے گا اس میں جمعہ کا دن ڈیٹھ بجے کا ملے گا فلم سیریل کلیر کی اگر آپ یہ دیکھیں کہ انگلیش ہم حضم کر سکتے ہیں ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم انڈین حضم کر سکتے ہیں تو پاکستان کی اگر اچھی فلم ہے اگر اچھی نہیں ہے تو آپ اسے نہ دیکھیں اگر اچھی فلم ہے اچھے طریقے سے بنائی گئی ہے تو میرے خیال میں اس کو اس طریقے سے بریکٹ کرنا یہ بہت افسوسناک بات ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تیرہ کے ساتھ ہم اس کے پروڈیوسر کو بھی بیسٹ آف لک کہتے ہیں کہ اس کو لیکن بہرحال جو فلم کی ریکوائرمنٹ ہے خالی فلم بنانا نہیں ہے فلم کو سینمے کو پر لگا کے اس کی بھی حفاظت کرنا یہ بھی بڑا آج کل کام ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اب یہ تک لیتنا ہی اپنا خیال رکھیے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ